بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عارف عمید بٹی ایک عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف عمید بٹی یوٹیم چینل اگر پساندہ ہے اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں ناظرین روز کی طرح پھر کچھ خبروں کے ساتھ آپ کے روبرو پیش ہوں کہتے ہیں بہت شغر سنتے تھے پہلو میں دل کا تو چیرہ ایک کترہ خون کا نکلا ناظرین چینی سکینڈل اور اس کے علاوہ ہزار خان سکینڈل جس میں ملک کنگال ہو گیا ترتالیس ہزار عرب کا مقروض ہو گیا لیکن آج تک سزار نہیں ہوگی چینی سکینڈل کا عمران خان صاحب ایک خوب بن کر آئے انہوں نے آٹا اور گندوم اور چینی سکینڈل کی تیس جنوری کو نوٹس کا حکم دیا اس کے بعد اس کی رپورٹ چار اپریل کو آئی رپورٹ میں یہ تھا ساری رات رو اندرے مویا کوئی بھی نہیں پھر اس سیلیکٹڈ رپورٹ کو صرف جنگیر ترین کو ٹارگٹ کرنے کی بدائے شہزات اکبر صاحب نے پانچ شے پریس کانفرنسے کی جن کا کروڑوں روپے بل بن گیا میڈیا کی کبریچ کا اس کے بعد جب شور مچا کہ ہوا کیا جی کیا کیا ہے اس کے بعد پھر محترم پرائیم منسٹر صاحب نے بائیس اپریل کو تین ہفتے کے لیے مزید فرانزی کمیشن بنا دیا گیا جس کا ریزلٹ پھر زیرو آیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹیکس چوری کی گئی چینی کی قیمت بڑھا گیا سٹا لگایا گیا لیکن کسی ایک کے خلاف بھی قانونی کاروائی نہ ہوئی یہ شور شرابہ جاری تھا سیاسی مخالفین کو کچلا جارہا تھا اس میں بہت سے لوگوں کو کیا جارہا تھا لیکن اس کے بعد پھر شور مچا یہ ہو گیا یہ ہو گیا آج پھر کل سے پیالی میں طفان برپا کیا ہوا تھا کہ پاکستان میں ایسا فیصلہ ہونے جارہا کہ ہسٹری بدل جائے گی کوئی لٹیرہ نہیں بچے گا نہ صرف کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے گی بلکہ آج لوگ گرفتار ہو جائیں گے اور پاکستان کے خزانے میں اربور پہ آنا شروع ہو جائے گا جن جنہوں نے بھی جال سادی سے پاکستان کو لٹا ہے آج ایک طویل سٹریڈ راما دو گھنٹے کا ہوتا ہے اس سے طویل پریس کانفرنس کی گئی اس کے بعد پھر کیا کہا گیا ایک اور میٹیاں بنا دی گئی تین ماہ کے لیے اب کیا کرے گی نیپ الگ انکوائری کرے گی چینی گندم سکینڈل کا ایف آئی ایلگ انکوائری کرے گی ایف بی آر الگ انکوائری کرے گی سٹریڈ بینک الگ کرے گا آنٹی کرپشن او سورے کرپشن کی وجہ آنٹی کرپشن وہ خود انکوائری کرے گا اس سے یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ مخالفین کو کچلنے میں خاصا موقع ملے گا لیکن ان ساری پریکٹس میں ناظرین کوئی ایک فائدہ جو عوام کو ہوا کیا چینی کی قیمت واپس آئی نہیں کیا آٹھے کی قیمت کم ہوئی نہیں کیا چینوں نے جال سازی کی منی لانڈنگ کی غلط سبسیڈی دی کسی کے خلاف کاروی نہیں ہوئی ایک کمال ہو گیا ضرور ایک کمال ہو گیا ضرور جو اس فلم کا ولن تھا اسے گیپ کر دیا گیا گندم سکینڈل کے اصل ذمہ دار کو مکھن میں بال کی طرح نکال دیا گیا اب کہا جا رہا ہے کہ چینی اور گندم سکینڈل ان کو بھیج دیا گیا ہے نیب کو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نیب کے پاس طلب ہوں گے شباز شریف جب نیب شباز شریف کو پکڑنے گئی تو انہوں نے پہلے ہی ان کو شباز شریف کو انفہام کر دیا تھا کہ سر عیدی ملنے آ رہے ہیں کیا دوبارہ عیدے ملی جائے گی کیا دوبارہ شب برات کے پٹاہے چلائے جائیں گے اور عوام کو بیوکو بنایا جائے گا خیر کم سے کم عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ اس مافیا کے خلاف آ کے انکوائری بناتے ہیں لیکن خدارہ شہداد اکبر جیسے لوگوں سے ہٹ کر اماندار افسروں کی کمی نہیں ہے پاکستان میں قابل افسروں کی کمی نہیں ہے ان لوگوں سے کام لے ایک اور سکینڈل بناتا ہوں عمران خان صاحب وزیر آدم صاحب ملک ریاض کے خلاف 38 عرب کا جرمانہ ہوا جس کی تصویر وہاں کے ہوتل میں شہداد اکبر کے ساتھ تھی وہ جرمانہ پاکستانی خزانے میں آنے تھا اس کے بجائے ملک ریاض پاکستان کی خزانے میں آنے کے بجائے ملک ریاض نے جو سپریم کورٹ میں ان پر جرم ثابت ہوئا تھا پلنٹی جرمانہ پڑی تھی یا جو بھی پڑا تھا اس میں مائنس کر دیا گیا وہ آج تک شہداد اکبر صاحب نے اس پہ طویل پریس کارفنس نہیں کی میری خواہش ہے کہ شہداد اکبر جو ملک ریاض کو پاکستانی سے رکھا گیا کہ خزانے میں آنے تھا اس پہ بھی ایک طویل پریس کارفنس کریں خیر ماضی میں نواز شریف اور شب پیپلز پارٹی دور مشرف دور میں بے پناہ کرپشنیں ہوئیں انہیں ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کرنا بھی جرم ہے اور ہوئی بھی اور عمران خان صاحب کو اتنی ضرور دیتے ہیں کہ انہوں نے روپورٹ لائی لیکن خدارہ ان کے اردگرد جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ بہت سنگین الیگیشن ہے کرپشن کے لاہور میں ایک خاتون ایسی ہے جو کہتی ہیں کہ میں نے وزیر اللہ بنایا اور وہ من پسند فیصلے لیتے ہیں اور ہن اس نے بیوروکریسی کو غلام بنایا ہوا ہے ان لوگوں سے کوئی ایکسپوز کریں ورنہ انصاف کے تقادے پورے نہیں ہوں گے اب آجاتے ہیں ہم ماضی میں بھی پاکستان کے پالٹیشنیاں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بہت سی خواتین کا سہارہ لیا گیا لیکن آج تک کچھ ذمہ دار ثابت نہیں ہوا آپ کو جان ناظرین پتا ہوگا کرسٹینہ لیم کا سہارہ لیا گیا اعان علی کا نام استعمال کیا گیا تنویر زمان کا استعمال کیا گیا انہیں سیاستانوں پر سنگین الزامت لگائے زینت ایمان سیتا وائٹ اور اب سنیتا رچی سنیتا رچی نے پیپلز پارٹی پر الزام لگائے اور کہا جارہ اب ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نون لیگ کے نوگوں کو بھی ایکسپوز کروں گا سنیتا ایسی ہے کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اس میں بھی بہت سارے سوال آتے ہیں اچانک یہ عرصہ دراز سے پاکستان میں رہ رہی ہیں دوزاریانہ سے پاکستان کے حساس علاقوں میں بھی جاتی ہیں اور کہا سابق وزیر اعظام اور وزیر داخلہ پر الزام لگاتی ہیں اور اب ان کے قریبی الکے کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ جب سے انہوں نے لوگوں کا ایکسپوز کرنا کیا جبکہ تمام سیاستدانوں نے تردید کر دی گئے ان کے الزامات میں خطرہ نہیں ہے سنیتا رچی کیا ہے انکشاف کرنا چاہتی ہے کہ جو اس کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے اس وقت ان کی سکورٹی کو شور بنانا یقینہ ہے لیکن ان کو یہ بھی حق نہیں دیا جا سکتا کہ جو مرضی الیگیشن کسی پر لگا دیں جب تک وہ حقیقت ثابت نہیں کرتی ان کا نام ای سی ال میں آنا چاہیے نارنی سے قبل بھی میں نے گزارش کی بہت سے خواتین لوگوں کو بدناب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا یہ پلو دی بیلٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو یہ اقتدار میں جو بیٹھے ہیں اصل ان کا مقصد ہے کہ عوام کو روزگار دینا ظلم و ستم بند کرنا لیکن انتقام کی سیاست بدلے کی سیاست نے پاکستان میں انصاف کو نیاب کر دیا ہے پاکستان میں انصاف طلب کرنا یا انصاف کا مطالبہ کرنا ایک جنب بن چکا ہے ایسے لوگوں کے گرد دیوار تنگ کر دی جاتی ہے اور ان کی چیہیں تک بھی نہیں آتی پاکستان میں صرف اور صرف مافیا مضبوط ہے مافیا مضبوط تب ہوتا ہے جب قانون کمزور ہو ناظرین نواز شریف اور زرداری سامنے خیر کبھی قانون کو مضبوط کرنے کی کوشی نہیں کرپشن کو برا ہی نہیں کہا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ان پر لان سکتے ہیں عمران خان صاحب خوب تھی کامیاب کیوں نہیں ہوئے اس کے لیے عمران خان کو بھی غور کرنا ہوگا ان کا ارادہ بھی ہے پاکستان سے کرپشن ختم ہو مافیا ختم ہو لیکن ان دو سالوں میں مافیا کہیں ختم نہیں ہوا بلکہ زیادہ طاقتور ہوا ہے اگر عمران خان اس کی گیر جنمداری تقیقات کریں تو ان کے سامنے آ جائے گا منی لرننگ بھی زیادہ ہوئی ہے بلونے ملک پیسہ بھی پاکستان میں زیادہ جا رہا ہے کرونا میں ان کو گھمراہ کیا جا رہا ہے عرب اور روپے فرار کیا جا رہا ہے گندم ہماری رینج سے بہت زیادہ ہو گئی ہے کرونا وائرس اور ٹڈی دل نے پاکستان کا بے پناہ نقصان کیا ہے لیکن اس سے زیادہ کرپٹ مافیا منافقی جھوٹے قانون توڑنے والوں نے پاکستان کو لوٹا ہے وہ ترتالیس ہزار عرب کا مکروض ان مافیا نے کیا ہے جنہوں نے ماضی میں حکومت کی اور اقتدار ان کے پاس تھا جنہوں نے بزن میں تولہ فائدی سا خیل کا کیس بھی بڑا اہم ہوگا اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایم این ڈریکشن میں جائے گا سنیتہ یہ سنیتہ رچی سے کس کو جان کو خطرہ ہے اور کس کس کو اکسپوز کرتے ہیں آنے والے دنوں میں بتائیں گے اگر عارف حمید بٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے ناظرین اسے سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اور شیئر کریں ناظرین ایک اور بات جاتے جاتے عمران خان صاحب نے ایک علم لیا تھا کرپشن کے خلاف ان کے اداروں نے ساتھ نہیں دیا ان کے قریبی دو دوست عمران خان کے قریبی دو لوگ جو پی ٹی اے میں شامل ہوئے تھے انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ ہم پی ٹی اے چھوڑنے لگے ہیں لیکن عمران خان نے کچھ دیر کے لیے انہیں کہا ابھی آپ نہ چھوڑیں ہمیں یقین ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہوگا لیکن اس کے لیے قنون کی حکمرانی اور مافیا کیا گلہ دبانا ہوگا ناظرین اپنے درینوں والوں کی بہتری کا باعث بنیں ان کو خوشیوں کا باعث بنیں لوگوں کو تکلیفیں نہ دیں پاکستان زندہ بات